ارپ ایپ کونسٹیبل سب انسپیکٹر بڑتی دو جار ایکیس نمسکار دوستو سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چیلل میں جیہاں دوستو اگر آپ بھی ارپ ایپ یا نہیں ریلوے پروٹیکشن پوٹ زوئن کرنا چاہتے ہیں اور دوستو پیچھلے کئی سالوں سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ارپ ایپ میں کونسٹیبل ساتھی سب انسپیکٹر کی ویکنسی کب تک آنے والی ہے لگاتا دوستو آپ کو سننے کو تو مل رہا ہے کہ آپ کی ویکنسی ہے وہ جلد ہی آنے والی ہے پرندو یہ ویکنسی کب تک آئے گی کہ دوستو حال فلال کی بات کریں تو پیچھلے دو سے تین مہنے پہلے ہی جو ہمارے ریل منتری ہیں ان کا بھی ٹویٹ آئے تھا کہ جلد ہی رپی اپ میں ایک بمپر ویکنسی آنے والی ہے ساتھی اس میں سپیس لیے ہو مہلاؤں کے لیے الگ سے آپ کا کوٹا رہنے والا ہے یعنی 50% آرکسین دوستو جو بھی آپ کی ویکنسی آئے گی اس میں 50% آپ کی مہلاؤں کے لیے ویکنسی رہنے والی ہے ساتھی اس میں جو بمپر ویکنسی رہے گی ساتھی سب انسپیکٹری رہنے والی ہے دوستو اس کو لے کر کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے کب تک دوستو کونسٹیبل ساتھی سب انسپیکٹر کے آپ کی ویکنسی کا نوٹیپکیشن آنے والا ہے کب تک اس کے اون لائن فارم شروع ہوں گے ساتھ دوستو کونسٹیبل کے لیے کتنی ایج مانگی جاتی ہے کیا اس کا ایجوکیشن کالیفیکیشن رہتا ہے سب انسپیکٹر کے لیے کتنی ایج مانگی جاتی ہے اس کا کیا ایجوکیشن کالیفیکیشن رہتا ہے دونوں پوشٹ کے لیے دوستو نمبر ویکنسی آپ کی کتنی آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے ساتھی اس میں کتنی ہائٹ مانگی جاتی ہے کیا دوستو کمپلیٹ آپ کا پروسیس رہتا ہے اور دوستو یہ آپ کی جو ویکنسی آتی ہے وہ جون وائز آتی ہیں دوستو کون سے جون میں کتنی ویکنسی آپ کو اس بار دیکھنے کو ملنے والی ہیں اس ویڈیو دوستو پوری جانکری کمپیٹ جانکری لیٹیس جانکری ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں تو بینہ سکپ کے بینہ چھوڑے اس ویڈیو کو دوستو ان تک ضرور دیکھیں گا ساتھ یہ ویڈیو کو دوستو لائک ضرور کر دیں اپنے ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی اسی ویڈیو کو جرور جرور سیر کریں اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے بیل آکن پریس کر لیجئے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کر لیجئے گا اور دوستو چینل پر نئے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر کے جو پاس میں بیل آکن اس کو جرور پریس کر لیں کیونک دوستو لگاتار جو بھی نئے ریکروٹمنٹ ہوتا ہے نئی نوٹیس ہوتے ہیں اس سے سمدھی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتے ہیں ساتھ دوستو آپ کون سی بڑھتی کا انتجار کر رہے ہیں کونسٹیبل یا دوستو سبین سپیکٹر کا کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور دوستو ایک مہترپون سوچنا دیس بر میں کرونا کے لگاتار کیسز بڑھ رہے ہیں دوسری ویپ دیس بر میں آ چکی ہیں دوستو آپ اپنا ساتھی اپنے فیملی کا دھیان جرور رکھی گا دوستو جب زیادہ ہی جروری ہو تب ہی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور دوستو یہ سمیہ آپ کے لئے بہت کھٹین ہوگا پر دوستو تھوڑے دن کی اس محضبت سے ہمیں نکلنے کے لئے اپنے یہ ساہدانی بڑھتنی پڑے گی تو دوستو پوری جانکاری کمپلیٹ جانکاری ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو اس کے لئے آ چکے ہم گورنمنٹ جو منطرہ کے اوپے سے لے ویب سائٹ پر یا دوستو جیسے ہم نے جو بھی ڈسکریپسن بوگ ساتھی پہلے کمپلیٹ میں لنک دیا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں آپ کی یہ ویب سیٹ کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی یہاں سب سے پر دوستو آپ کو دکھائے دیا جائے گا ریلوے آرپی اپ کونسٹیبل سرمی انسپیکٹر بڑھتی دو جار اکیس دوستو اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہی سے آپ کو کمپلیٹ جانکاری ملنے والی ہے ریلوے آرپی اپ کونسٹیبل بڑھتی دو جار اکیس پوش دوستو کونسٹیبل کے لگ بگ آپ کی اٹھارہ ہزار پلس رہنے والی ہیں جس میں سے دوستو پچاس پیش تھی آپ کی محلہوں کے لیے آرکسیت رہے گی یعنی نو ہزار پوش دوستو آپ کی محلہوں کے لیے اس بار رہنے والی ہے یعنی دوستو اگر آپ پومین کنڈڈ ہیں تو آپ کو ابھی سے دوستو ریلوے آپ کی آرپی اپ کی تیاری سٹارٹ کر دینی چیئے اگر دوستو بات کریں سب سے پہلے آپ کی کونسٹیبل کی ایجوکیسن کالیفیکیسن کی دوستو آپ کا ایجوکیسن کالیفیکیسن رہتا ہے وہ ٹین پاس رہتا ہے یعنی اگر کسی بھی راجے کے رہنے والے ہیں اور آپ ٹین پاس ہیں دوستو اس کے لیے آپ الیجیبل ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس کی جو ویکنسی رہتی ہے وہ الگ لگ جون میں الگ لگ رہتی ہے دوستو کسی بھی جون سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پرنتو اسی جون میں آپ کو لائپ ٹائم ہے وہ رپے میں کونسٹیبل کی نوکری کرنی پڑے گی اب دوستو بات کر لیتے ہیں آپ کی ایج کریٹیریا کے جیہاں دوستو ایج کریٹیریا کی ہم بات کریں تو آپ کے اٹھارہ سے پچیس سال ہے وہ ایج کریٹیریا ہے وہ کونسٹیبل اور دوستو سب انسپیٹر کا سیم ہی رہتا ہے اگر دوستو بات کریں تین سال کا ریلیکسسن او بیسیو والوں کو ملتا ہے دوستو پانچ سال کا ریلیکسسن ہے وہ ایسی ایسٹیو والوں کو ملتا ہے یعنی ایسی ایسٹیو والوں کی تیس سے پینتیس سال تک دوستو یہاں آپ کی ایج ہے وہ کونٹ کی جاتی ہے اگر دوستو بات کریں سب انسپیٹر کی ویکنسی کی دوستو سب انسپیٹر کی ویکنسی بھی لگو آپ کی دو ہزار کے لگو کی ویکنسی آنے والی ہے اگر بات کے دو جار پلس ہی آپ کی ویکنسی رہے گی جس کے دوستو آپ گریجویٹ ہونے چیئے اور کسی بھی راجے کے ہیں تو آپ کو دوستو یہاں ایلیجیبل ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں وہی دوستو اس کی بھی ویکنسی آپ کی جو نوائیز ہی دیاتی ہے اگر دوستو بات کریں پورے کمپلیٹ پروسس کی دوستو سب سے پہلے آپ کا اگزام رہتا ہے اور دوستو اگزام بہت زیادہ آپ کا ٹف پوچھا جاتا ہے اور کٹو آپ کی بہت زیادہ رہتی ہے تو اگر آپ کا سپنا ہے ریپی ایپ میں بڑھتی ہونا تو دوستو ابھی سے آپ کو اچھی سکاسی تیاری کرنی پڑے گی وہی دوستو اگر بات کریں پی ایٹی اور پی ایم ٹی کی دوستو اس کے بعد میں آپ کا جو بھی اگزام باس کرتا ہے ان کا فیجیکل ہوتا ہے اور فیجیکل کے تراند بات دوستو آپ کا ڈوکومنٹ ویریفیکیسن ساتھ ہی میڈیکل ہوتا اور اس کے بعد میں دوستو آپ کی فائنل جو میٹ لیسٹ ہے وہ جون وائج بنتی ہے اور الگ الگ کٹو آپ کی سبھی جون کی رہتی ہے اگر دوستو ہائٹ کی بات کریں اور سب انسپیکٹر اور کونسٹیبل کی دونوں کی بات کریں یہاں دوستو جو بھی آپ کی ہائٹ ہوتی ہیں ایک سو پینسل سینٹی میٹر ہے وہ میل کنڈیٹ کی مانگی جاتی ہے اور دوستو ان کا جو بھی آپ کا چیسٹ کہا ہوتا ہے وہ اسی سے پیچاسی مانگا جاتا ہے ایسی ایسٹی کے لیے آپ کی جو ہائٹ ہوتی ہے سوری ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر ہوتی ہے سیونٹی سکس پونٹ ٹو سے لے کر ایٹی ون پونٹ ٹو تک آپ کا یہاں چیسٹ ہے وہ ایسی ایسٹی کنڈیٹ کو مانگا جاتا ہے اگر دوستو فیمیل کی بات کرتے ہیں دوستو فیمیل کے لیے آپ کا ایک سو ستیاون سینٹی میٹر ہائٹ سوری آپ ہائٹ مانگی جاتی ہے وحید دوستو ایسی ایسٹی کے لیے ایک سو باؤن سینٹی میٹر ہائٹ بھی ہے تو آپ کی یہاں چل جائے گی وحید دوستو اگر بات کریں گور خاج مراتھاج ڈوگراج دوستو ان کی جو ہائٹ ایک سو پچھن سینٹی میٹر بھی ہے تو یہاں آپ کو ڈائریکٹ لی ہے یہاں آپ کو بلا لیا جائے گا اگر دوستو بات کریں اس کی کمپلیٹ فیجیکل پروسکیش دوستو فیجیکل بھی اچھا خاصا اس میں ہوتا ہے اگر بات کریں آرمی کے لیول کا فیجیکل ہوتا ہے میل کنڈیر کے لیے پانچ منٹ پیتالیس منٹ سوری سیکنڈ کا آپ کو سمیہ دیا جاتا ہے جس کے لیے آپ کو لونگ جب چوتہ فیٹ کرنی پڑتی ہے ہائی جم دوستو آپ کو چار فیٹ کرنی پڑتی ہے اور دوستو کونشٹیوال فیمیل کی بات کریں تو آپ کو آر سو میٹر رننگ کے لیے تین میٹ چالیس سیکنڈ کا سمیہ دیا جاتا ہے لونگ جم دوستو نو فیٹ ہوتا ہے ہائی جم آپ کا تین فیٹ ہوتا ہے دوستو سیم فیجیکل آپ کا ہے یا جو بھی سب انسپیکٹر ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے اگر دوستو بات کریں اس کے کس دن آپ کے اوفیشل اون نوٹیفکیسن آ جائے گا ساتھ یہ آپ کا یہاں فوم سروح ہو جائیں گے کیونکہ دوستو لگاتار کئی بھیارتی کو بے سبری سے انتجار ہیں ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اس کا دوستو جو بھی اوفیشل نوٹیفکیسن ہے وہ اسی منت یعنی 15 اپریل کے بعد آنا تھا پرانتو دیس بر میں کرونا کے جس ساب سے کیسز بڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک سے دو مہینے دوستو اوٹ ڈیلی مل سکتا ہے یعنی بات کریں تو جون کے لاشٹ ویک تک دوستو اس کا نوٹیفکیسن ہے وہ اکسپیکٹڈ آ سکتا ہے ویسے دوستو اس کو لے کر ہم نے آٹے لگا دی ہے اور حال فلال میں آٹے لگائی ہے کیا آپ کا کس دن اس کا نوٹیفکیسن آئے گا کتنی ٹوٹل نمبر ویکنسی آئے گی کیا ہائٹ رہنے والی ہے ساری چیز دوستو ساری کیسے ہم نے پوچھے ہیں جیسے دوستو اس کو لے کر جو بھی آٹے کا ریپلائے گا تو ہم آپ تک سب سے پہلے جان کر پوچھانے والے ہیں ویسے دوستو اکسپیکٹر آپ کے جون کے لاشٹ ویک تک اس کے اونلائن فرم ہے وہ شروع ہونے ہیں دوستو یہ تھی لیٹس جان کر لگا تو دوستو ہے لیٹس جان کر پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آکر پریس کلجئے ملیں گے نیکسٹ ویٹم تب تک لے جائیں جے برد